ہچ ایس ون نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر سائی بار آباد پولیس نے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے نو عمر بچوں کے رویے پر نظر رکھے انہیں رات کو زیادہ دیر تک آن لائن نہ رہنے دے رات کو زیادہ دیر تک آن لائن رہنے سے گریز کریں جب تک ضروری ہو موبائل استعمال کرنے سے گریز کریں دریافت کریں کہ معاملہ کیا ہے اگر یہ پریشان نظر آئے نو عمروں کی کشش کی وضاحت کریں ان کے ساتھ دوستی رکھیں چین کے شہر چنگڑو میں ایک بار پھر لوگڈان کرونا کی جائے پیدائش چین میں ایک بار پھر اروج پر ہے جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں حکام نے دو کروڑ کی آبادی والے شہر چنگڑو میں لوگڈان نافذ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں تین دنوں کے اندر چار سو بیانوں مخدمات درج ہوئے اور صورتحال بہت سنگین ہیں ان کا کہنا تھا کہ مرحلوہ شہر میں ہر ایک کے ٹیسٹ کیے جائیں گے واضح کیا گیا ہے کہ خاندان کا صرف ایک فرد سامان لے گا جائے اور بغیر اجازت شہر سے باہر نہ جائے وزیر فائنانس ٹی حریش راؤ نے کہا کہ آئندہ ایک ہفتے میں اٹھائیس ہزار جائے داتوں پر تخریرات کے عمل کا آغاز ہوگا سنگر ایڈی میں انہوں نے نئے پنشن پانے والے افراد میں سپارٹ کارز تخدیم کیے اس موقع پر خطاب میں ہریش راؤ نے مرکزی حکومت پر ترقید کی اور کہا کہ غریب عوام کو مفت اسکیمات پر مرکز کو اتراز ہے مگر کارپوریٹ اداروں کے ہزاروں کروڑا روپیوں کو معاف کر دیا گیا ہے پیٹرول ڈیزیل پکوان گیا سیلنڈر کی خیمت ایک ہزار روپیے کو عبور کر چکی ہے جس کو خریدنا غریب لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں چالیس لاکھ سے زائد افراد کو مہانہ دو ہزار سولہ روپیے آسرہ پنشن دیا جا رہا ہے ایسا وظیفہ فہرام کرنے والی تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے آسرہ پنشن پر تلنگانہ حکومت بارہ ہزار کروڑ روپیے خرچ کر رہی ہے جبکہ کناٹک میں بی جے پی کی ڈبل انچن حکومت صرف چھے سو روپیے پنشن ادا کر رہی ہے تلنگانہ میں چیارس حکومت بلا مذہب و ملت تمام اہل افراد میں آسرہ پنشن تخصیم کر رہی ہے چیف نسٹر کے سیار تلنگانہ میں غریب عوام کی فلاف و بہبوت کے لیے کئی اسکیمات کو متعارف کرایا ہے جس کی ملک بھر میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے ارازی رکھنے والے غریب عوام کو مکانات کی تعمیر کے لیے تین لاکھ روپیے محافظہ ادا کرنے کی اسکیم کا حکومت دسرہ تہوار سے آغاز کرے گی سپریم کورٹ نے گجراد حکومت پر بڑے ستوال اٹھائے ہیں سپریم کورٹ نے گجراد حکومت سے پوچھا ہے کہ تیجسہ کے خلاف کیا ثبوت اور مواد اکھٹا کیا گیا کیا پولیس حراسہ سے کوئی فائدہ ہوا اور کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی سپریم کورٹ نے کہا کہ اب تک افائی آر عدالت کے حکوم پر ہی شروع ہوتی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ تیجسہ کے خلاف یو اے پی اے جیسا کوئی الزام نہیں ہے جسے زمانت نہیں دی جانی چاہیے یہ سادہ سی آر پی سی سیشن ہے یہ عورت دوستانہ فیصلے کی مستحقی ہے اس معاملے کی سماعت جمعے کو دو بجے ہوگی اس سے پہلے گجراد فسادات میں اس وقت کے وزیرالہ نریندر موڈی کے خلاف ثبوت گھنے کے الزام میں تیجسہ سے تلوات کی زمانت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہو گی متنازہ بیانات کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہنے والے جیتیندر نارائن سنگھ تیاغی عرف وسیم رزوی نے خودکشی کی بات کہی ہے سپریم کورٹ سے ملنے والی پھٹکار کے بعد وہ دوبارہ جیل جانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے جیتیندر تیاغی نے کہا کہ کافی غور وہ فکر کے بعد دھرم میں آئے لیکن یہاں بھی انہیں پیار و محبت نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہیں انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ چودہ سو سال کے بعد میں نے گھر واپسی کی اور سناتن دھرم کو خبول کیا میں پہلے ہی سناتن دھرم سے متاثر تھا لیکن میرے ساتھ ایسا روائیہ اختیار کیا گیا جیسے کوئی بہت پرانا رشتہ دار گھر واپس آیا ہو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں وہ پیار ملا جو ہمیں گھر میں ملنا چاہیے تھا تیاغی نے کہا کہ آج میں بہت کھل کر بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت دیپریشن میں ہوں اور میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں میں سناتن دھرم میں ہوں اور مرتے دم تک سناتن میں رہوں گا بی جی پی سے معتل گستاخ حیدرباد کے حلقے گوشہ محل کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کی بیوی نے بی جی پی خیادت سے وضاحت پیش کرنے کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے واضح ہے کہ شان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر مسلمانوں میں پائی جانے والی شدید اور غم و غصے کی لہر کو دیکھتے ہوئے روڈی شٹر ملعون راجہ سنگھ کو بی جی پی نے پارٹی سے معتل کر دیا تھا بی جی پی کی مرکزی تعدیبی کمیٹی نے راجہ سنگھ کو نوٹس وجہ نمائی جاری کرتے ہوئے اس سے دس دن کی اندر جواب دینے کی خواہش کی تھی کہ اسے کیوں نہ پارٹی سے معتل کیا جائے اس وقت راجہ سنگھ جیل میں ہیں اور کر جواب دینے کی محلت ختم ہو رہی ہے اس دوران آج اس کی شریک حیات اوشہ بائی نے پارٹی خیادت کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ راجہ سنگھ اس وقت جیل میں ہیں اسے دی گئی محلت میں اضافہ کیا جائے نابالک لڑکیوں کی اس مدریزی کے شرمناک واقع میں ملوث کرناٹک کے مورگا مٹ کے بڑے پجاری شیو مورتی مورگا شر نار کو کرناٹک پولیس نے جمعیرات کی رات گرفتار کر لیا تہمت کے ذرائع نے دعوی کیا کہ سنت نے پولیس کے سامنے خود سپرگی اختیار کی نابالک لڑکیوں کی جنسی حراسانی کے الزامات آئید ہونے کے بعد شر نار پر پوسکو ایٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے اس پر چطر درگزلے میں آس کی مٹ کے زیر احتمام چلنے والے ایک ہوسٹیل میں ہاں اس پول کی دو نابالک لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا الزام ہے آسام میں مدرسوں کے ندہم کا معاملہ سیاسی اور مذہبی دونوں طرح سے کافی ہنگامہ کھڑا کر رہا ہے اس کے باوجود اس ریاست کے چیف منسٹر ہیمانتا بسوہ شرمہ کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے سخت انتبا دیا کہ کسی بھی ایسے مدرسے کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جو ملک دشمن سرگرمیوں کی پناہگاہ ہو چیف منسٹر نے کہا کہ مدارس کو گرانا ہماری خواہش یا ارادہ نہیں ہے کیا جہادی خوتیں انہیں استعمال کر رہی ہے یہ ہمارا کام اس کی جانچ کرنا ہے اگر یہ پتا چلا کہ اس کا استعمال ملک دشمن سرگرمیوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور ان کے آپس میں رابطے ہیں ہم انہیں منہدیم کر دیں گے چیف منسٹر ہیمانتا بسوہ شرمہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ اس معاملے میں بلڈوزر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تک تین مدارسوں کو تقریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اسے منہدیم کر دیا گیا ملحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر نئے ہیں آپ اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے